مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النووی مدینہ المنورہ سے خدوے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے با جمعہ مسجد نووی شریف بطاریخ دو جماعہ دل آخرہ سو سو بیالی سجری بمطابق پندرہ جنوری دوہزار تیس برعنوان دوخہ دہی حرام ہے خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر حسین آل شیخ کرم اردمہ باعواز حافظ محمد اکبار راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بابرکت ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں حمد و صلی اللہ کے بعد ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے درو وہ تمہارا پروردگار ہے اللہ سے درو اللہ شدید العقاب ہے اللہ سے درو وہ جلد حساب لینے والا ہے اس اللہ سے درو جس کی طرف سب نے اکٹھے ہونا ہے اس اللہ سے درو جو فاسقین کو ہدایت رہی دیتا اے اللہ کے بندوں سماج اور معاشرے کو تمام تر خطرات سے بچانے کے لئے مذہب اسلام نے انتہائی شاندار اصول پیش کیا ہے اور انہی اصولوں میں سے ایک زندگی کے تمام شعبوں اور سرگرمیوں میں جالسازی ملاوٹ اور دکھے کے ہر شکل و صورت کو حرام قرار دینا ہے کیونکہ دوکھا اور جالسازی خواہ کسی بھی معاملے میں ہو وہ ایک بدترین اخلاق گندی عادت مکروح ضرم اور بہت بڑا گناہ ہے لیو یہ حق کی تباہی کوتاہی اور امت کے ساتھ خیانت ہے امانت کی بربادی حقائق کا زیر و زبر ہر آنو مکان کے لئے خطرناک بیماری اور خوفناک برائی ہے سنانچہ جس قوم میں دوکھا نہیں عام ہو جائے اس کی ترقی تباہ خوشحالی مجروع عروج زوال پذیر اور وہ ہلاکت و بربادی اور رقصان کا شکار ہو جاتی ہے ارساد باری تعالی ہے اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور فرمایا ماب پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو اور فرمایا بڑی ہلاکت ہے ماب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس نے ہمیں دوکھا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسے مسلم نے رواد کیا ہے اے اللہ کے بندوں تجارتی و اقتصادی معاملات بھی ایسے مجالات ہیں جو اس اصول کے مطاحت آتے ہیں اور یہی وہ معاملات ہیں جن کا ان عظیم اصولوں اور پتیزہ بنیادوں پر استوار ہونا ضروری ہے جن میں سے صداقت امانت وضاحت اور بیان کرنا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی بے شک اللہ تعالی تنہیں امان کے ان کے حق داروں کے سپورٹ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے اماندارو اللہ سے درو اور ست بولنے والوں کے ساتھ رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں ان کے لئے اختیار کا حق باقی رہتا ہے اب اگر ان دونوں نے سچائی ساکھ گوئی اختیار کی اور ہر چیز واضح بتائی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت رہتی ہے اور اگر کچھ شپایا یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید دو فروخت سے برکت اٹھ جاتی ہے بخاری شریف مالی اے اللہ کے بندوں مالی معاملات میں حیرہ فیری اور دھوکھہ بازی بہت بڑا جرم ہیں اس کی مختلف صورتیں اور متعدد شکلیں جو بھی ہوں بار صورت یہ مسلمانوں کے مالوں کی چوری اور انہیں ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا ہے ارشاد باری تعالی ہے اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ایماندارو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری بہمی رضا مندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو ربیہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اناج کے دیر سے گذر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا جب نکالا تو آپ کی انگنیاں گیلی ہو گئیں تو آپ نے فرمایا اے اناج والے یہ کیا ماجرہ ہے اس میں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بارش ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ گیلہ اناج اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے یاد رکھو جس نے دھوکھا دیا وہ مجھ سے نہیں اور ایک لفظ ہے جس نے دھوکھا دیا وہ ہم سے نہیں اور ایک لفظ میں ہے جس نے ہم کو دھوکھا دیا وہ ہم سے نہیں ہے اے میرے اسلامی بھائیوں سازو سمان کا عب چھپانا یا دعینی ہی سمان یا اس کے اجام نقص یا اس کے مقدار و وزن میں کمی یا اس کے قوالٹی کا گھٹیا ہونا یہ سب دھوکھا اور فراد ہی کہلاتا ہے اس حرام کردہ دھوکھا دہی میں قیدہ یہ ہے کہ سمان فروخت کرنے والے کو سمان کی جن عیوب کا علم ہوئے اگر ان عیوب کا علم خریدنے والے کو ہو جائے تو وہ یہ سمان اس قیمت پر نہ خریدے جس قیمت پر وہ خریدنا چاہتا تھا ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمان میں فراد اور عیب چھپانے سے تجارت میں دھوکھا شامل ہو جاتا ہے اس طرح کے سودا اندر کی نسبت باہر سے زیادہ اچھا ہو چنانچہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرکے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرے ان کے ساتھ دھوکھا فراد کرنے سے بچے اور ان کے انوال میں ہیلا سازی سے اجتناب کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور بخاری اسے اقبہ بن عامر سے موقوفا روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص تک کسی سعودے کا عیب جاننے کے بعد اسے بتائے بغیر خروفت کرنا چائز نہیں ہے برادران اسلام امانت و دیانت کے اپنانے اور دھوکہ فراد سے اتناب کے عام دلال کی بنا پر دھوکہ دہی مسلم غیر مسلم چھوٹے اور بڑے سب کے لیے حرام ہے دیشہ کے ارشاد باریت اللہ امان دارو اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی قابل امان چیزوں میں خیانت کرو اسی طرح اس عام دلیل کی وجہ سے جس میں فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں جبکہ مکرو فرید گھنم کا باعث ہے اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور تبرانی نے شغیروں کے دیر میں بیان کیا اے مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اسلام کی خوبیوں کو اپناو اور اس کے عظیم اخلاق اور شاندار اصاب کے مطابق معاملات چاہ کرو جلوت و خلوت میں اپنے پروردگار کی نگرانی کو ذہنشید رکھو اور اپنے بلند و بالا رب کے اس فرمان کو سامنے رکھو جس میں فرمایا ناب طول میں کمی کرنے والے ان لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے جو لوگوں سے ناب کر لیتے وقت تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ناب تو پورا انہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے آل و اصحاب اور قیامت تک ان کی لیتی میں پیر و گاروں پر ضرور و سلام اور برک پر نازل فرما اے میرے برادر مسلم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ مشفق و مہربان اور ہمیشہ بلائے کرنے والے بنو ارشاد باری تعالی بلا شبہ سب مومن بھائی بھائی ہیں لہذا ان کے لیے ہر بھلی اور اچھی چیز پسند کرو اور دکھا افراد سے دور رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تم میں سے کوئی بھی تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے بخاری و مسلم بلا شبہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے عمر عظیم کے حکم دیا ہے جو اپنے ہمارے نفسوں کی پاکیزگی اور صلاح احوال کا ذریعہ ہے خبردار وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت ضرورت السلام بھیجنا اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدین اور تمام صحابہ اور آل رسول سے راضی ہو جا ان پر رحمت برکت نازل فرما اے اللہ مسلمانوں کا مدد گار بن جا اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی سب غموں کو دور فرما اللہ فقراء کو غنی کر دے یا اللہ مسلمانوں میں سے جو فقر و فاقیت شتار ہیں ان کو غنی کر دے اللہ جو بیمار ہیں مریض ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ سب مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے والے مسلمان محبت کرنے والے بنا اور ایک نیکی کے کاموں میں ایک جسرے کے تعاون کرنے والے بنا دے اے اللہ سب مسلمان مردوں عورتوں کو اور سب کو زندہ اور مرنے والوں کو بخش دے اے اللہ مسلمانوں کی انواد کو بخش فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اور اس کے ولی حاکم اور اس کے ولی آہد دونوں کو اپنی پسند اور محبت کے کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ ان کے ذریعے ملک و ملت کی اصلح فرما اے اللہ ان کو مسلمانوں کو مسلمانوں کی ایسی خدمت کی توفیق اتا فرما جس میں ان کی حفاظت ہو جن کا ان ملک و ملت کا بھلا ہو اے اللہ اپنی معافی کا ہم پر کرم فرما اے اللہ ہمیں عظیم اخلاق والے بنا اور ہمیں ہر گھٹیہ اخلاق سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کے اپنانے کی توفیق اتا فرما یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہو سکتا ہے تیرے بغیر کوئی کر نہیں سکتا اے اللہ تو غنی ہے اے اللہ ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش اتا فرما یا اللہ اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے مالہ بال فرما یا اللہ جو بھی بارش اتارے اس کو ہمارے لئے برکت بنا دے یا اللہ یا اللہ سب مسلمانوں کے لئے اس پانی کو بارش کو نفع بخش اور برکت والا بنا یا اللہ مسلمانوں کو اپنے فضل سے اپنی مدد سے اور بارش سے غنی فرما اے اللہ اپنے انتیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتے اور آپ کے آل اصحاب پر رحمتے اور برکتے نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم